بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سعادی کے کریمہ سے صفت توازو پڑھیں گے جہاں پر سعادی کہتا ہے کہ دلاغر توازو کنی اختیار شود خلق دنیا تورا دوستدار دلاغر اے دل اگر توازو کنی اختیار اگر تو تو نے توازو بردباری اختیار کی شود خلق دنیا تورا دوستدار تو دنیا کے لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے دنیا کے لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے توازو بردباری توازو زیادت کند جاہرا توازو بردباری کیا کرتا ہے زیادت کند جاہرا تیری جاہ تیری جاہ جلال زیادہ کرے گا لوگوں کے سامنے کہ از مہر پر تو بود ماہرا اس لیے کہ یہ سورج کی جو روشنی ہے اس کو چاند کی روشنی سے جلائے ملتی ہے توازو بود ماہے دوستی توازو بردباری کیا ہے بود ماہے دوستی یہ دوستی کا سرمایہ ہے کہ آلی بود پاہے دوستی یہ بہت اونچی شان ہے دوستی کی کہ آلی بود کے بہت بڑی شان ہے کس کی پاہے دوستی 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 کی جو شان و شوقت ہے وہ بہت زیادہ ہے توازو کند مردرا سرفراز کہ توازو لوگ بودباری کیا کرتے ہیں لوگوں کو سرفراز کامیابی بخشتی ہے توازو کامیابی کا ذریعہ ہے توازو بود سرورارا تراز سرور سرور بادشاہوں کے تراز یہ تراز جس کو جو ہے مرتبہ اس کے یہ مرتبہ دیتے ہیں بادشاہوں کو توازو کند ہر کہست آدمی آدمی جو کچھ بھی ہو اس کا شان و شوقت وہ ہے توازو سے ہے بودباری سے ہے اس لیے کہ لوگوں سے اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ مردمی ہے مردوار مردانہ پر جو ہے وہی لوگوں کو اچھی لگتی ہے توازو کند ہو شمند گزین نہد شاخ پرمیوے سر بے زمین توازو جو ہے بودباری ہے اس کو ایک ہوشمند ہوشیار آدمی ہی اختیار کرے گا اس کیوں؟ نہد شاخ پرمیوے سر بے زمین اس لیے کہ جتنا ہی درخت میوادار بن جائے وہ نیچے آکر آتا ہے سر بے زمین زمین پر اپنا سر لگاتا ہے توازو بود حرمت افضائے تو کندر بے ہشتے برین جائے تو توازو بودباری کیا ہے؟ بود حرمت افضائے تو تیری حرمت اس سے زیادہ بڑھتی ہے کہ کندر بے ہشتے برین جائے تو توازو کی وجہ سے ہی آپ کی شان جو ہے وہ جنت میں آئے گی جنت میں جتنے جتنے آپ کے دروازے ہیں آپ کے توازو کے مطابق آپ کی شان و شوقت کے مطابق وہ اس کو زیادہ بڑھاتی ہیں جس کی اسی وجہ سے کہ توازو بود حرمت افضائے تو توازو بردباری کیا ہے؟ اصل میں تیری حرمت افضائی ہے کہ کندر بے ہشتے برین جائے تو کہ بے ہشت میں آپ کی جگہ جو ہے اس کی کتائیون جو ہے وہ آپ کی توازو سے اسی ہوتا ہے توازو قلید در جنت است سرف رازیو جاہ رازیت است کہ توازو بردباری کیا ہے؟ قلید در جنت است جنت کے دروازے کی چابی جو ہے یہ بردباری کے ساتھ ہے سرف رازیو جاہ رازیت حس سرف رازی بلند بالائی یہ اسی کی وجہ سے ہے جو ہمیں ملتا ہے توازو سے سرف رازی بھی ملتی ہے سب کچھ اسی کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے کسیرہ کی گردن کشی در سرست سوازو ازو یا فتن خوش ترست کسیرہ کی گردن کشی در سرست اگر کسی کے سر میں گردن ہے اونچا کر کے دیکھتا ہے توازو ازو یا فتن خوش ترست جس اس کا سر اونچا ہوگا جتنا اس توازو کرے گا اتنا ہی وہ اچھا لگے گا کسیرہ کے عادت توازو بود وہ شخص جس کی عادت میں توازو ہے بردباری ہے زجاہ جلالش تمتو بود تمتو برخورداری جس کی یہ عادت ہو توازو کی اس کی تمتو اس کا سرمایہ جو ہے یہی سب کچھ ہے توازو عزیزت کندر جہان توازو بردباری تجھے دنیا میں بلند کرے گی گرامی شوی پیش دل ہا چو جان لوگوں کے سامنے تم ایسے رہو گے جیسے لوگوں کی جان جو جان لوگوں کو عزیز ہوتی ہے توازو مدارز خلائق دریغ کہ گردن اعزام برکشی ہم چوتیز توازو سے تم دریغ مت کرو بردباری سے اس لیے کیوں اس کے ساتھ اگر تم توازو میں یوں توازو نہیں کرو گے انچہ رکو گے تو یہ گویا ایک تیغ ہے تمہاری چیز یہ تھی کہ گردن اعزام لوگوں اس وجہ سے گردن پر تیغ پھیرتے ہیں توازو زگردن فرازہ نکوس گداغر توازو کند خوئے اوس توازو زگردن فرازہ نکوس توازو بردباری زگردن فرازہ وہ لوگ جن کے سر انچے ہیں اس کا توازو کرنا اچھی بات ہے اس لیے کہ جو گدا ہوں اس کی تو عادت ہی یہی ہوگی کہ وہ خوب ہوگا وہ کرے گا کیا اگلا درس ہمارا در مضمت تکبر تکبر کے مضمت کے بارے میں سادی کیا کہتا ہے تکبر مکن کبر مت کرو زینہار اس کے بعد سمجھ لو کہ تکبر مت کرو اے پسر اے میرے بیٹے اس کے بعد تم تکبر مت کرو کہ روزی دشتش درائی بسر کہ اس وجہ سے تم سمجھے ہو کہ اس سے تم اکل مند روزی کیلئے یہ کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ روزی کہ روزی زیدشتش دشتش ہاتھوں سے درائی پسر تم برامت کر لو تکبر زدانہ بود ناپسند اکل مند آدمی سے تکبر کرنا یہ ناپسند دیدگی ہے کوئی بھی اکل مند آدمی کو نہیں چاہے گا کہ وہ تکبر کرے غریب آید ایمانی از ہو شمن غریب کے معنی یہاں پر ہے نادار نادار یعنی اگر ایک اکل مند شخص یہ کرے گا تو اچھا نہیں لگے گا تکبر بود آدت جاہلان اس لیے کہ تکبر جو ہے وہ جاہلوں کی عادت ہے اکل مند نہیں کر سکتا جاہل لوگ ہی ایسا کریں گے تکبر نعاید زی صاحب دلان اس لیے کہ دل والوں سے جو دل والے لوگ ہیں صاحبان دل ہیں وہ تکبر نہیں کریں گے تکبر ازازیل را خوار کرد تکبر نے ازازیل کو شیطان کو خوار کر دیا بزندان لانت گرفتار کرد کیا کیا اسے جہاں اس نے پنسایا وہ زندان تھا لانت میں لانت کے زندان میں ازازیل کو پنسایا کسیرہ کی خلوت تکبر بود وہ شخص جس کی عادت تکبر ہے سرش پر غرور اس تصور بود اس کے تصور میں جو ہے وہ غرور ہی ہوتا ہے تکبر سے بڑھائی نہیں ہے وہ قبر کرے گا تکبر بود مایہ مدبیری مدبیری بد اکبالی جو اچھا نہیں ہے تکبر جو ہے وہ مدبیری کا بد اکبالی کا سرمایہ ہے تکبر بود اصل بد گوہری یہی تکبر ہے جو کہ بد گوہر ہے بد تینت ہے اچھا نہیں ہے یہ بد گوہری ہے چودانی تکبر چرامی کنی جب تم جانتے ہو تکبر کو تو پھر کیوں کرتے ہو چرامی کنی کیوں کرتے ہو اس کو خطامی کنی و خطامی کنی کیوں ایسا کروگے تو یہ خطا ہے یہ خطا ہے